پی ٹی آئی رہنوما احمد عویس کہتے ہیں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئین کی بالا دستی کے لیے سب کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی رہنوما احمد عویس کی لاہور پریس کلپ میں پریس کانفرنس کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئین کی بالا دستی کے لیے سب کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے الیکشن میں دھاندلی کی مثال دینی پڑے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا حل کا اینے ایک سو تیس سامنے ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد کا میرے خیال میں پاکستان کے رگنگ کے کیسز کا یہ سب سے اچھم باز سب سے ایسا کیس جس کی مثال آپ دیں گے کہیں پہ رگنگ کی مثال دینی ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے اینے ایک سو تیس کی مثال دی جائیں پی ٹی آئی رہنمان ڈاکٹر یاسمین راشد کے نمائندے ساجد نبی نے اس موقع پر کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی حلقے میں دھاندلی انتخابات کا انوکھا کیس ہے دھاندلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو دھاندلی سے ہرانے کے لیے فارم سنتالیس اجلت میں تیار کیا گیا ہے ساجد نبی نے مسجد کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان دنوں شدید علیل ہیں انہیں تمام بے بنیاد قیسز ختم کر کے فوری رہا کیا جائے کیمرہ مہن عاطف پرویز لاہور نیوز لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ریجن بھر میں چار سو بتیس افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران چار سو بتیس افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ایک سو سنتالیس ملزمان کے خلاف مقدمات در جبکہ چھبیس کو گرفار کر لیا گیا پکڑے جانے والے کنیکشنز میں گیارہ کمرشل سات زری ایک انڈسٹیل اور چار سو چودہ ٹومیسٹک تھے تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو تین لاکھ سنتیس ہزار دو سو ستیس یونس لیٹیکشن بل قیمت میں چارج کیے گئے جن کی مالیت ایک کروڑ تیس لاکھ چوہتر ہزار دو سو اکتیس روپے ہے ترجمان لیسکو کے مطابق بڑے کمرشل صارفین بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے انصداد بجلی چوری مہم کو تین سو آٹھ روز مکمل ہو گئے اس دوران کچھ ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو تیرہ ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ترانوے ہزار چھہ سو باسٹھ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کے پینتیس ہزار تین سو انیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ترجمان لیسکو کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو اب تک بارہ کروڑ پینتیس لاکھ ایک ہزار تین سو اکتر یونٹس چارج کیے گئے جن کی مالیت چار ارب بیالیس کروڑ اکاسی لاکھ اکتر ہزار تین سو چھتیس روپے بنتی ہے فہد امین لاہور نیوز لاہور کے سرکاری منٹل ہسپیٹل میں ہیلتھ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میدان میں آگئے ایم میس ڈاکٹر فرق عبداللہ کو فوری نہ ہٹایا گیا تو احتجاج کا دائرہ کروسی کر دیا جائے گا وائی ڈیو اور پیرامیڈیکل سٹاف نے مشترکہ پریس کانفرنس میں الزام لگاتے ہوئے احتجاج کی دھمکی دی مینٹل ہسپیٹل لاہور کے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اور سپورٹ سٹاف کا ایم میس کے خلاف احتجاج مینٹل ہسپیٹل لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں سوڑیات کا شدید فقدان ہے اور انتظامیہ کرپشن میں مصروف ہے مینٹل ہسپتال میں مجودہ صورتحال ہے جس میں ایڈی سائبہ نے ہسپتال کی کو کرپشن کا تقریباً گڑ بنا دی ہے پورا کرپٹولا انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے انتظامیہ میں شامل کیا ہوئے جو کہ سرہ سر مریضوں کے برے حالات کا ذمہ دار ہے ہیلتھ سپورٹ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ وارڈز میں ہیسی خراب ہیں فنڈز آتے ہیں مگر ہسپتال زبو حالی کا شکار ہے گورنمنٹ کا پیسہ جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے کروڑن روپیہ جو جا رہا ہے اس کا فائدہ اسپال کو عملے کو مریضوں کو بلکل نہیں ہو رہا ہمارے پیشنٹ اس گرمی کے موسم میں جب ان کے پاس پنکھا نہیں ہوگا جب ان کے پاس تھنڈا پانی نہیں ہوگا ان کو اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا تو گورنمنٹ جو اتنا فنڈ دے رہی ہے وہ کہاں جا رہا ہے گرمی آتی ہے تو گرمی میں پیشنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے ایمن کے ایک سو مریض ایک وارڈ میں ہیں یہ ایک سو تین ایک سو چار ہے وہاں پہ دو یا تین ایسی لٹکائی میں جو کہ بلکل ورکنگ میں نہیں ہے ایسی بلکل کام نہیں کر رہے ہوتے جس ایک کی وجہ سے ہر دوسری ایسی دن مریض مر رہے ہوتے ہیں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر فرخ عبداللہ کو فوری نہ ہٹایا گیا تو احتجاج کا مزید لاحعمل تیار کریں گے کیمرمن ادران کے ساتھ سجاد حسین لخور نیوز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی آج اسلامعباد علی ناصر رزوی کی رہائش کا آمد گورنر پنجاب نے علی ناصر رزوی کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا فاتح خانی بھی کی گئی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی آپ کو بتائیں کہ والدہ کی وفات پر اظہار تازیت ناصر علی کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا گیا ہے علی ناصر رزوی کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت اور فاتحہ خانی بھی کی گئی ہے گورنر پنجاب صدار سلیم حیدر خان کی آج اسلامباد علی ناصر رزوی کی رہاشت کا آمد ہوئی ہے اس بارے آپ کو اپریٹ کیا جا رہا ہے گورنر پنجاب نے علی ناصر رزوی کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اور فاتحہ خانی بھی کی گئی ہے ازار تازیت کے بعد فاتح خانی بھی کی گئی ہے علی ناصر رزوی کی والدہ کی وفات پر گوانر پنجاب صدار سلیم حیدر کی رہائشگاہ آمد ہوئی ہے اور یہ مناظر بھی ٹیلی وین سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں افسوسا خبر بارے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ علی ناصر رزوی کی والدہ کی وفات ہوئی اور ان کی وفات پر گوانر پنجاب کی ان کے گھر آمد ہوئی ہے پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جانب سے فکری نشست کا احتمام ملک کے معاشی اور معاشرتی مسائل پر گفتگو کی گئی صحافی حضرات کاروباری شخصیات اور علماء کرام نے اظہار خیال کیا ہے پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی گرداب سے کیسے نکالا جائے پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سی ایو افتغار احمد کے زیر احتمام ملک کے معاشی اور معاشرتی مسائل سے متعلق ایک فکری نشست کا احتمام کیا گیا صحافی اور کاروباری شخصیات نے اس نشست میں شرکت کی پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی گرداب سے کیسے نکالا جائے پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سی ایو افتغار احمد کے زیر احتمام ملک کے معاشی اور معاشرتی مسائل سے متعلق ایک فکری نشست کا احتمام کیا گیا صحافی اور کاروباری شخصیات اور علماء کرام کی نشست میں سینر صحافی اور تذیعہ کار مجیب و رحمان شاہ بھی حفیظ اللہ نیازی اور حبیب اکرم سمیت دیگر نے پاکستان کے موجودہ مسائل پر گفتگو کی ماہرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی سینر صحافی اور کولم نگار مجیب و رحمان شاہ بھی حفیظ اللہ نیازی اور حبیب اکرم کہتے ہیں مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے بات چیت ہی ملکی مسائل کا حل ہے بات کہی جائے اور بات سنی جائے وہ چاہے کوئی بھی کہنے والا ہے اور کوئی بھی سننے والا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو سن کر عمل کر سکتے ہیں ان کے اوپر زیادہ فرض ہے کہ وہ سنیں ہم اپنے ملک کے بارے میں باقاعدہ طور پر پریشان ہیں اور اس پریشانی کا اظہار جو ہے وہ آج ہم سب کا اجتماع ہے اللہ سے یہ دعا ہے کہ کسی طریقے سے سب کو اکل آ جائے اور سارے کٹھے بیٹھے مجائے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے ایک دوسرے کو خراب کرنے کے پریشان کرنے کے کٹھے ہو کہ اس ملک کو اس حالت سے نکالیں جو پاکستانی ہے وہ پریشان ہے اور کسی طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے یہی امید ظاہر کی گئی اور یہی راستہ ہے کہ ہمارے سیاری سیاسی جماعتیں اور رہنما اور ہمارے مقدر ادارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں سی ای او پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی افتخار احمد نے جنریشن گیپ اور اسے جڑے مسائل پر گفتگو کی اس ملک کو رہنے کے قابل تو چھوڑا جائے نا اس کے لیے کیا کیا جائے انشاءاللہ یہ پہلی بارش کا پہلا کترہ ہے ابھی جو میں نے اعتمام کیا یہ سارے مختلف مقتبہ فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ نون لیگ کی نمائدگی ہے یہاں پہ پی ٹی اے کی نمائدگی ہے جنرلسٹ ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں تاجر ہیں اپنا اکٹیویسٹ ہیں تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کو ملکی لیول پہ لے کے جائیں گے اس فکری نشست میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات نے بھی ملک کو درپیش مسائل پر اپنی اپنی ماہرانہ رائے پیش کی کیمرامین بلال احمد کے ساتھ محمد اسامہ لاہور نیوز شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی شہر کا موسم خوشغوار تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے شہزیب بتائیے لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو لاہور شہر کے مختلف علاقہ جات میں ہلکی بوندہ باندی ہوئی ہے اور ہلکی تھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے شملہ پہاڑی گڑی شہو اسلام پورا مال روڈ اور کنال روڈ پر ہلکی بوندہ باندی ہوئی ہے جبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دس روز تک لگ وقفے وقفے سے بارشوں کے امکان کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس دوران سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اگر شہر کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو 31 ڈگری ابھی ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں بارشوں کے بعد دیکھا گیا ہے کہ درجہ حرارت میں کمی بھی واقعہ ہوئی ہے پہلے جو درجہ حرارت دوپہر کے ٹائم 45 ڈگری 40 ڈگری ریکارڈ کیا جاتا تھا وہ 35 ڈگری تک پہنچا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو وقفے وقفے سے بارشیں ہوں گی اس کے بعد بھی درجہ حرارت میں مزید کمی ہو سکتی ہے شکریہ شاہزید